ہمارے نبی کی بات کی جہاں پہ دنیا ساری نے سنی ہمارے نبی کی بہت زیادہ ہوئی ہے اب آپ کو جب شہباز شریف آئے گا لگ پتہ جائے گا اب آئے گا لگ پتہ جائے گا امید ہے ستر سال ہوگئے ان چوروں لٹیوروں کو دیکھتے ہوئے اب عمران خان یہ جو اس ملک کو بچا سکتا ہے میں ہم عمران حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جی کان ٹی وی آج میں موجود ہوں ایف نائن پارک میں یہاں ایک خاص بات جو میں نے دیکھی اس سے پہلے میں نے پی ڈی ایم کا جلسہ بھی شوٹ کیا تو یہاں میں اور وہاں میں ایک خاص ڈیفرنس یہ ہے کہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم یہاں موجود کیوں ہیں اور کس برپس کے لیے آئے ہیں جبکہ پی ڈی ایم وغیرہ اور باقی جلسوں میں ان لوگوں کو یہ فری معلوم نہیں تھا کہ ہم کیوں آئے ہوئے ہیں بس لیڈر نے کال دی اور وہ آگئے علیکم اسلام جی بیٹا کہاں سے آئے ہو میں ادھر اسلام بات سے آئی ہوں تو آپ خان کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے ہو اور کچھ کیا کہنا چاہیں گے میں بس یہ کہنا چاہوں گی کہ عمران خان کو لوگ پوچھیں کہ عمران خان نے کیا کیا تو اس سب سے بڑی بات جو عمران خان نے کیا ہے نا اس سے بڑی مجھے لگتا ہے کہ کوئی اور بات نہیں اس نے ختم نبوت کی بات کی اس نے ہمارے نبی کی بات کی اور اس جگہ بھی کی جہاں پہ اس کے ہمارے نبی کی بات اس جگہ بھی جا کے کی جہاں پہ دنیا ساری نے سنی ہمارے نبی کی عزت کی بات کی اور انہوں کو نے کیا کیا چوروں نے لٹیروں نے کیا کیا صرف ملک کو لوٹا ہے لوٹ کے بھاگ گئے اور آپ جب اپنی حکومت آئی ہے تو اس کی پلیٹ لٹس بھی نیچے آگئے ہیں اس کی بیٹی بھی ٹھیک ہوگی اس کی حالت بھی ٹھیک ہوگی وہ پاکستانہ پر سارا ہے نامنظور اگر ابھی بھی کوئی لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو لانت ایسے لوگوں پہ اگر آپ اور کسی کا نہ سوچیں آپ پاکستان کا سوچیں پاکستان پر محبت کریں اور میں عمران خان کو ایک ہی بات کروں گی عمران خان کو میں ایک ہی بات کروں گی عمران خان ساری دنیا ایک طرف اور تمہارے سپورٹر ایک طرف تم دنیا میں جس جگہ کہو گے پاکستان میں جس جگہ کہو گے ہم وہاں پہ آئیں گے صرف تمہارے لئے یہ ہماری بہن اور بیٹی آئیں تھی دیکھیں بہت خوبصورت بات کی ہے انہوں نے کہ ہمیں سب سے زیادہ خوشی اس بات پہ ہے کہ وہ نبی کی راموس کے لئے کھڑے ہوئے ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں سر میں تو کشمیر سے آئے ہوں دوسری بات یہ ہے کہ پہلی بات ہے کہ عمران خان ہماری اپنی جان ہے اگر یہ پورا کشمیر اگر اس کے خلاف ہو جاتا ہے نا میں اس کے ساتھ ہوں کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ عمران خان آخری امید ہے ہماری سر کیوں نہیں ہے یہ کونسی بات ہے سر وہی آخری امید ہے اور کوئی نہیں ہے ابھی دیکھیں پٹرول اگر ایک سو ساٹھ ہے نا میں کہہ تو ایک بار پھر حکومت پہ آئے یہ جو نونلی کے لوٹے لوگ ہیں نا لوٹے میں کہہ تو ان کو پونچ سو لیٹر کرے پٹرول تاکہ ان کو بھی سم ہو جائے سر ان کے تھوڑے دن نہیں ہے تھوڑے دن میدے کر سکتے ہیں لیکن جب ہمارے دن آئیں گے پھر ہم ان کو میدہ دکھائیں گے آپ نے اسلام علیکم مہم کہاں سے آئیں میں ساوات سے اچھا مہم کہہ واقعی آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان آخری امید ہے بالکل بالکل سب چھوڑ ہے سب چھوڑ ہے نہیں لیکن پچھلے دنوں پی ڈی ایم کا یہ کیال ہے کہ مہنگائی عمران کے ٹائم پہ بہت زیادہ ہوئی ہے وہی مہنگائی نہیں ہوئی اب آپ کو جب شہباز شریف آئے گا لگ پتہ جائے گا اب آئے گا تا لگ پتہ جائے گا آپ کس لیے آئے ہیں کیا آپ یہاں کس لیے آئے ہیں یہاں پہ عمران خان سے اچھا ایک بار پتہ میں آئے ہوں اپنڈی سے اچھا شریف چھوڑ ہے شباز شریف چھوڑ ہے یہ ہمیں چھوڑ نامنظور چھوڑ نامنظور اسلام بات سے حجر جلسہ تو کراچی میں ہو رہا ہے تو یہاں کس لیے آئے ہیں یہاں پہ آیا عمران خان کے ساتھ پیار ہے کیونکہ سب چھوڑ اکٹا ہوا ہے اچھا کیونکہ یہ چھوڑ جو ہے ایسا منگائی کا بات کرتا تا منگائی اسی کا وقت میں جتنا آئے گا اتنا پہلی نہیں تھا اور یہ چھوڑ ہے یہ غلامی کا حکمت ہم لوگوں کے لئے قبول نہیں ہے انپوٹے حکمت ہم لوگوں کے لئے قبول نہیں ہے یہ چھوڑ ہے پہلی بھی چھوڑ تھا ابھی بھی چھوڑ ہے چھوڑ آئے گا چھوڑ کبھی بھی بدل نہیں ہوگا اسلام علیکم علیکم میں ہم کہاں سے تشریف لائیں میں کینیڈا سے آئی ہوں اور عمران خان کو سپورٹ کرنے آئی ہوں آپ کو لگتا ہے کہ صرف عمران خان ہی آخری امید ہے ہماری بلکل عمران خان ہی آخری کی امید ہے ستر سال ہوگئے ان چوروں لٹیوروں کو دیکھتے ہوئے اب عمران خان ہی ہے جو اس ملک کو بچا سکتا ہے کیونکہ وہ صاف ہے اور اماندار ہے حق پہ کھڑا ہوتا ہے چالے شکریہ میں سلام علیکم علیکم السلام حضرت سب سے پہلے نام آپ نہ بتائیں میرا نام شوکت علی خان ہے اور میرا تعلق ذلہ کا رقص ہے ابھی ہم پشاور سے آئے ہیں دوست کے ساتھ ابھی جب سے مشرکت کی بڑا مزہ آیا لوگوں کو بڑا چارجٹ پایا بڑا پیشنٹ کراؤڈ تھا اور ایسا لگ رہا ہے کہ پوری کون جو ہے وہ اٹکڑی ہوئی ہے خان کنارے پہ اور اب ایسا لگتا ہے کہ ہم صحیح معنم ازادی کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ ہم تو جسمانی طور پر انگریز کی غلامی سے آزاد ہوئے تھے لیکن ہماری ساری مطلب معاملات میں انکل سیم کی مطلب مداخلت ہوتی تھی لیکن اب خان کی پیچھے خان کنارے کی پیچھے پوری قوم کڑی ہے تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جل ہم یہ ذہنی غلامی کی چنگل سے بھی آزاد ہو جائیں گے مالکہ مسلم سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے دی اللہ کا شکرنام اپنا بتائیں گے میرا نام ماجید شیرہ ہے بیسیکلی میرا طلق ازاد کشمیر سے ہے یہاں میں سٹوڈنٹ ہم لوگ آئیم فل کر رہے ہیں تو آج ہم لوگ یہاں پہ اگٹھے ہوئے تھے عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کے منشور کو سپورٹ کرنے کے لیے جو انہوں نے جوانا ایک آزادی کی کیرن نائنٹین فورٹی سیون میں ہم نے انگریزوں سے تو آزادی آصل کر لی تھی لیکن ہمیں ان امریوکی سے آزادی آصل کرنے کے لیے کافی ٹائم لگ گیا اب ہمارا پاس ایک وقت ہے کہ دوبارہ سے ایک قوم بنیں اور یہ جو دلدل ہے غلامی کس دلدل سے نکلیں اور یہ چور لیٹریسٹ ہم سارے اگٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں ایک نام کے اسیملی رہ گئی ہے اس میں ان چوروں کو نکال باہر پھینکے اور ایک آزاد اور خودمختار ملک کے طور پر دوبارہ سے سامنے آئے ایک آزاد ہماری خالجہ پوریسی آنی چاہیے کسی کی کوئی انٹرفیریسٹ نہیں ہے کوئی ہمیں ایک کال کر کے یا ایک بلینڈ رویز میں ہمارے پورے کنٹری کو خرید دیتا ہے اور ہمارے جوانا پڑوسی ملک سے آتے ہیں گاندی صاحب نے جوانا کل ٹویٹ کیا کہ ایک بلینڈ میں آپ پورا کنٹری خرید سکتے ہیں تو کیا ضرورت ہے آپ کربور پہ دیفنس پر لگانے کے لیے ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں آئیز نیشن ہم لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں اسلام کے نام پر ہی قائم رہے گا اور یہ سارے جو سادش کر رہے ہیں یہ انشاءاللہ ملجہ میٹ ہو گیا انکہ ساری سارچنہ کام ہوں گی میرا نام محمد جمیل ہے جی جمیل بھئی آپ یہاں کس لیے ہیں میں عمران خان کے لیے آیا ہوں اور اس کے لیے جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں کہ وہ ایک سچا انسان ہے ہم اس کے پیچھے جان بھی دیں گے مگر ایک چیز ہے جس کے خلاف اتنا مطلب سادش اور یہ جتنا انہیں پیسہ لے کے ہمارے ملک کو غلامی کی طرف لے کے جا رہے ہیں عمران خان کی سوچ ہے کہ ہم جو ینگ ہیں ان کے لیے وہ اچھا سوچنے چاہ رہے ہیں کہ بھئی جو پہلے کا دور تھا اس کو ختم کرو آپ کو نئی جنریشن ہے اس کے لیے اچھا کرنا چاہیے میری یہ اپیل ہے کہ سب جتنے بھی لوگ ہیں عمران خان کا ساتھ دیں اور پاکستان زندہ بات اور میں رحمیر خان سے ہوں سپیشل عمران خان کے لیے مہربانی آپ کی شکریہ باقی چینل والے تو بکے میں کوئی انٹرویوی لیتی نہیں انہیں چلاتے ہیں صرف ایک ایئر وے ہے دو تین چینل بول نیوز ہے اور آپ لوگ کا چینل ہے جو سچ کی بات کرتا ہے باقی جو ہیں بکے ہوئے ہیں جلسہ یار کراچی میں ہو رہا ہے یہاں آپ سووڈ کرنے آئے ہیں تو کچھ سمجھ آتی ہے یہ ایک محبت ہے عمران خان کے ساتھ کیونکہ ان کے جذبات پاکستانی عوام کے ساتھ پاکستان کے ساتھ اس دردی کے ساتھ ہیں اس دردی کے ساتھ جو ان کے جذبات ہیں وہ بہت مہنے رکھتی ہیں کیونکہ آج اگر ہم عمران خان کی سپورٹ نہیں کریں گے تو ہمارا ملک بلکل نیشے چلو جائے گا اچھا کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی عمران خان آخری امید ہے عمران خان دیکھے عمران خان کے علاوہ تو کوئی اور امید ہے نہیں اس ٹائم اگر کوئی اور اچھا ہوتا تو ہم عمران خان کو چھوڑ کے اس کے پاس جاتے ہیں لیکن وہ یہ وہی سارے جو پندرہ سولہ پارٹی ہیں آزمائے میں پہلے سے تو عمران خان کے علاوہ تو کوئی اور امید بالکل بھی نہیں ہے اور جو ابھی میں اس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو رجیم چینج ہوئی ہے پاکستان میں یہ انسٹال کی گئی ہے انٹرنل فیسلٹیٹرز کے ترو تو عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو ڈوناللو نے کہا کہ اگر آپ اس کو چینج کرو تو ہم معاف کر دیں گے وہ فیکٹرز کون سے ہیں وہ کون سے فیکٹرز ہیں وہ کون سے ایلمنٹس ہیں جنہوں نے رات و رات علی وزیر کو ادھر سے چڑوا کے ادھر پارلیمنٹ لے آئے اور وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے رات و رات پارٹیوں میں توڑ پوڑ کی اور ارکام کو منحارب کروایا اور عدم اعتماد کروانے کے لئے وہ ایلمنٹس شاید عوام کو بھی ہو جن کا نام امران خان نہیں لے رہا صحیح ہے وہ کون سے ایلمنٹس ہیں جنہوں نے رات و رات بارہ بجے کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی عدالت کلی ہے ان کے کہنے پر کلوا دیا تو یہ سوچنے والی باتیں ہیں اور امران خان اگر ان کو عزت دے رہے ہیں تو کنھلی وہ اس طرح کی حرکتیں نہ کرے کیونکہ امران خان ان کا نام نہیں لے رہا صحیح ہے یہ اپنے ادارے کو بھی کنٹروورشل بنا رہے ہیں اور پاکستان کے کو بھی وہ نائنٹیز سے بھی پیچھے کے دور میں ہو لے کہ آج کا دور سوشل میڈیا کا دور یار کسی کو بتائے کہ کون کیا کر رہا ہے جو یہ آم عوام کو تو شاید یہ لگ رہا ہے کہ یہ پی ڈی ایم کر رہی ہے لیکن وہ انٹرنل فیسلٹیٹرز ہے بے شک مداخلات باہر سے ہوئی ہے لیکن اس مداخلات سپورٹ کرنے والے لوگ سپورٹ کرنے والے انٹرنل جو سازش انہوں نے کی ہے محمد لطیف لطیف صاحب آپ کی ماشاءاللہ عمر کافی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی عمران خان آخری امید ہے سب سے پہلے میں اپنے قوم کے رہنما اپنے لیڈر پاکستان کی شان پاکستان کی جان عمران خان صاحب کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے تھے کہ خان کو سیاست نہیں آتی خان نے ایک ایک ادارہ اور دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلنے والے لوگوں کو جس طرح اس ہمام میں ننگا کیا ہے نداد دیتا ہوں اپنے سلیڈر کو شیال ہے ویری گوڑ جی اچھا ابھی آپ میرے سوال کی طرف آئیں گے کہ آپ نے ماشاءاللہ کافی عمر ہے آپ کی اور بہت سے اتار چڑھاؤ آپ نے دیکھے ہیں پاکستان کی سیاست میں تو کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ عمران خان آخری امید ہے یا بہتری کی کہیں اور سے بھی چانس ہے سر عمران خان آخری امید نہیں عمران خان قوم کو اس مقام پہ لے آیا ہے کہ اب انتخاب نہیں اگر وہ حکم کرے تو انقلاب آئے گا اور یہ ملوں میں پھر افاظت سے نہیں رہ سکے گے کیوں کہ ہمارے مقتدر اداروں نے ایک غلطی کی ہے اور عوام کا غصہ عوام کا جذبہ یہ بتا رہا ہے کہ خدارہ دوسری غلطی مت کیجئے قوم کو خونین کلاب کی طرف مت دکھے لیے اور میں میرے سب پاکستانی بھائیوں بہنوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں یہ بات سیاست کی نہیں ہے یہ بات پی ٹی آئی کی نہیں ہے یہ بات پاکستان کی ہے یہ بات ہمارے وطن کی ہے یہ بات یہ بات ہمارے ان عباوش ذات کی ہے جنہوں نے لاکھوں کی قربانیاں دیں اس پاکستان کے لیے یہ بات ان شہیدوں کی ہے جن کے خون نے زمین کی مٹی کو ہمارے لیے حلال کیا صحیح ہماری قوم کا پرائم منسٹر کوئی چور نہیں ہو سکتا اس سے میں شباز شریف کو مانتا ہے نیو پرائم منسٹر چور ہے وہ چیری بلوسم ہے وہ چور نہیں ہے چور عمران خان نہیں ہے عمران خان وہ شخص ہے جس نے پاکستان کے لیے جو جو کی ہے جو جو قربانیاں عمران خان نے پاکستان کے لیے دی ہیں وہ اور کسی نے نہیں دی قید عظم کے بعد ایک عمران خان ہی لیڈر ہے جس نے پاکستان کا سوچ ہے جس نے اپنا نہیں سوچا جس نے اپنے مال کا نہیں سوچا اس نے اپنے دین کا سوچ ہے اس نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سوچ ہے اس وجہ سے میں یہاں پر رہی ہوں سب سے پہلا میں تو اپنے پاکستانی بھائیو کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے تقریباً پنچی ست اٹھ دن یعنی ہمارے ساتھ اس درد و غم میں گزارے ہیں ان سب کا میرے طرف سے دل کا شکریہ دا کرتا ہوں اور دوسرا ہم کراچی کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا پاور شو دکھایا اور اپنے عواموں کو انہوں نے صحیح یعنی ایسا مسج دیا کہ بھئی اگر ہم نے رہنا یہاں یہ درتی یہ مٹی یہ ہمارا ماباپ ہے اس کا قدر کرنا ہم سب پر پرز ہے اس مٹی کی بنانے کے لیے اور اس مٹی کی دیکھ بال کے لیے کوئی بندی ہے اور ہمارا اپارا افواج ہے فاکرمی ہے ہم پاکرمی کو سلوٹ کرتے ہیں سلام کرتے ہیں اگر پاکرمی ہمارا ہے تو یہ وطن بھی ہمارا ہے اگر پاکرمی نہیں کیونکہ ان کا بہت شہید ہوا ہے اور ان شہید و خونوں کے وجہ سے بہت قربانی دی ہوا ہے اور ان شہید و خونوں کے وجہ سے جو ہے آج ہمارا پاکستان ایک عظیم ملک بنایا ہے اور کچھ ایسا لوٹے جو پیسوں پر بگ جاتا ہے دیکھو پورا امریکہ نے پورا امریکہ نے پیسے لگا کے کئی لوگوں کو خرید لیا لیکن واحد ایپی ایم امران خان صاحب ہے کہ انہوں نے اس کو نہیں خریدا علیکم وآلیکم اسلام میرا نام راجہ جاجو ہے میں جنگی سیڈا سے آیا ہوں تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں ایپ نائن پارک میں آپ عوام دیکھیں اتنی زیادہ آئی ہو الحمدللہ اور کراچی امران خان جلسہ کر رہا ہے یہاں بھی لوگ اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سب امران خان کو چانے والے ہیں امران خان نے اسلام کا نام پوری دنیا میں نام بنائے ہے ہمارا الحمدللہ اور ہم امران خان کو چانے والے ہیں اور ہمارے اسلامباد کے لوگ جنگی والے لوگ اور ہمارا خصوصی طور اور ہمارے ولیل خان اور اکنواز نے بھی پی ٹی آئی کو فل سپورٹ کی ہے ٹھیک ہے اور امران خان کو ہم امران خان کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے اور مرنے دم کے ساتھ امران خان کے ساتھ ہم رہیں گے امران خان کو اپس ایسے اللہ بھنت ہے کہ کوئی سے جنگی والے چونگی والے کیا طاچہ ہمارے باؤ جنگھ fate اس میں شور بہت زیادہ تھا اور ایتنا زیادہ تچہ کہ پتہا رہم ہ운 موسیقی موسیقی موسیقی